اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ہوم فیری گارڈن کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب فیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ فرینڈز میں ایک بروکن پوٹ میں فیری گارڈن بنانا دکھاؤں گی کہ یہ میں نے کیسے بنایا ہے اور اس میں میں نے کیسے پلانٹس لگائے ہے اس کی کیئر کس طرح کرنی ہے اور اس میں کون سے پلانٹس لگانے ہے اور اس کی سوائل کیسی لینی ہے تو یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ میں نے یہ خوبصورت سا بروکن پوٹ میں جو فیری گارڈن بنایا ہے یہ کیسے بنایا ہے تو کمپلیٹ ویڈیو آپ دیکھئے تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ اس میں ہر چیز کس طرح سے مینج کرنی پڑتی ہے اور کیسے پلانٹس اس میں لگانے چاہیے تو فرینڈز ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے تاکہ آپ کو سب کچھ پتہ جل دائے تو آپ بھی ایک خوبصورت سا فیری گارڈن بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک ٹری گول ٹری لی ہے اور اس میں میں نے یہ بڑا پوٹ لگا لیا تو اس کے سائیڈوں پہ میں نے پتر بھی لگے ہے بیچ میں میں نے مٹی بھی ڈال دی ہے تو ابھی کیا کروں گی کہ میں اس کے سائیڈوں پہ ایچویریا کے پلانٹ لگاؤں گی فرینڈز ایچویریا ایک ایسا پلانٹ ہے جو کہ اگر کم مٹی میں آپ لگائیں گی اور گہرائی اور لمبائی کم ہو پوٹ کی گہرائی زیادہ نہ ہو تو اس کی گروت بہت سلو ہوتی ہے اور یہ پھر بہت بڑا پلانٹ نہیں بنتا تو فیری گارڈن میں آپ نے فرینڈز ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے چوٹے پلانٹس ہی لگانے ہیں اور وہ بھی سارے کیکتس یا سکولن تو میں نے اب اس کے لیے کیسی سائل لی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ میں نے صرف گارڈن سائل اور کوکو پیٹ لیا ہے اور وہ اس لیے میں نے اس میں کوئی کمپوسٹ اور کچھ بھی نہیں مکس کیا کیونکہ میں نے فیری گارڈن کے لیے ایسی سائل اس لیے لیا ہے کیونکہ اس میں اگر آپ زیادہ کمپوسٹ اور باقی چیزیں آپ یوز کریں گے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ فیری گارڈن میں صرف اگر آپ کوکو پیٹ اور مٹی ہی یوز کریں گے تو یہ آپ کی فیری گارڈن کے لیے بہت ہی اچھی زبردست سائل بن جاتی ہے کیونکہ اسی میں آپ کے پلانٹ صرف اچھی گروت کریں گے اور زیادہ اس کی گروت نہیں ہوگی کیونکہ اگر ہم زیادہ فرٹیلائزر دیں گے تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ پلانٹ کی گروت بہت اچھی طرح سے ہوتی ہے اور ہم نے فیری گارڈن میں پلانٹ کو بہت زیادہ بڑا نہیں کرنا تو آپ کو ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہئے کہ فیری گارڈن میں ایسی مٹی آپ استعمال کریں کہ بس صرف پلانٹس اس میں ٹیک رہے اور اس کی اچھی گروت ہوتی رہے تو کوئی فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے علاوہ فرنڈز میں نے ابھی اس میں سارے ایک سائٹ پہ بھی سارے اچویریا کے پلانٹس لگائے ہیں اور ایک ایونیم کا پلانٹ لگایا ہے اور دوسرے سائٹ پہ بھی میں نے سارے اچویریا کے پلانٹس لگائے ہیں اور ابھی میں بیچ میں سارا وائٹ سٹون میں جو مکس ہے میرے پاس تو وہ ڈالوں گی سارا ایک بیچ میں ساری جگہ پہ تو یہ بہت خوبصورت لگیں گے اس کے بعد فرینز ہم نے ابھی کیا کرنا ہے اور اس کے بعد فرینز میں ابھی اوپر کی سائٹ سے سٹارٹ کرتی ہوں تو پہلے میں نے اس میں بیگونیا ریکس کا پلانٹ لگایا ہے اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ بیگونیا ریکس کی گروت بھی سلو ہوتی ہے اگر آپ اس میں فرٹیلائزر نہیں دیں گے تو اس کی گروت سلو ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ میں نے جو ہاؤس رکا ہے اس کے ساتھ میں نے ایک ہورتیا کا زیبرا ہورتیا کا پلانٹ لگایا ہے اس کی گروت بھی بہت سلو ہوتی ہے آرام آرام سے تو یہ ہمارے فیری گارڈن میں بہت اچھی طرح سے سیٹ رہیں گے اور ساتھ میں میں نے ایک کیم فائر کا پلانٹ لگایا ہے تو اس کے ساتھ میں نے جو نیچے پہلے سیڈم لگایا ہے اور ساتھ میں میں نے ابھی جو لگا رہی ہوں یہ ہے جیلی بین کے پلانٹ تو جیلی بین کی گروت بھی سلو ہوتی ہے اور اس کی گروت اگر ہو بھی تو اس کی پلانٹ بہت زیادہ بڑے نہیں ہوتے اس کے ساتھ میں نے نیچے کیکٹس کی جو بیبی پلانٹس میں نے لگائے ہے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے سارے کیکٹس بہت ہی سلو گروت کرتے ہیں تو یہ ہمارے فیری گارڈن کے لیے بہت ہی زبردست پلانٹ ہے اور خوبصورت بھی لگتا ہے اس کے ساتھ ابھی میں اوپر کچھ سٹکس لگاؤں گی سائیڈوں پہ جو میں نے ہورتیا کا پلانٹ لگایا ہے اور اس کے ساتھ کے ایم فائر اور اس کے سامنے بھی میں یہ سٹکس لگاؤں گی اور فرینز آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس کو پانی بہت ہی کم دینا ہے کیونکہ زیادہ پانی سے یہ خراب ہو سکتے ہیں آپ نے صرف اس پہ سپری کرنا ہے کچھ دنوں کے بعد فرینز ہمیشہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس میں آپ نے سارے سکولنٹ اور کیکٹس کے پلانٹ ہی لگانے ہیں کیونکہ اگر آپ ایسے پلانٹ اس میں لگائیں گے جن کی گروت بہت زیادہ ہوتی ہے یا کوئی پلانٹ ایسا ہو جو زیادہ اس کی اچھی گروت ہوتی ہے مطلب زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو اس طرح کی پلانٹس آپ نے بلکل بھی آپ نے فیری گارڈن میں نہیں لگانے فیری گارڈن میں آپ نے صرف کیکٹس اور سکولنٹ لگانے ہے کیونکہ ان کو اگر آپ کافی دنوں تک بھی پانی نہ دے تو ان کی گروت بہت اچھی طرح سے چلتی رہتی ہے اور اس کے لئے آپ ایسی سوائل بنایا کریں جس میں کمپوسٹ نہ ہو بس صرف اگر آپ گارڈن سوائل اور توڑا سا کوکو پیٹ آپ اس میں بس مکس کریں تو بس اس کی یہی سوائل اس کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اور اس میں بہت اچھی طرح سے گروت بھی اس کی ہوتی رہتی ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک فیری گارڈن بنایا ہے تو اس کے لئے میں نے جو سوائل بنائی تھی تو وہ بھی صرف گارڈن سوائل ہی تھی اور کچھ توڑا سا بس اس میں کوکو پیٹ میں نے مکس کیا تھا اور کچھ بھی نہیں اس کی فرینڈ بہت اچھی طرح سے اس میں گروت ہوتی رہتی ہے یہ جو میں ابھی اس میں ڈال رہی ہوں تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے وائٹ سٹون ہوتے ہیں جو بہت خوبصورت لگتے ہیں فیری گارڈنز میں تو یہ دیکھیں فرینڈز اب فائنل لک اس کا کس طرح بنا ہے آپ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اور اس کو ابھی میں پانی دوں گی ابھی میرے پاس سپری بوتل نہیں ہے تو میں ابھی ہاتھ سے ہی اس پہ تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی لیکن آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس کو پانی آپ نے بہت ہی کم دینا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں اس میں مٹی بھی کافی کم تھی اور سکولنٹ اور ہیکٹس کو ویسی بھی زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو کچھ دنوں کے بعد اس پہ آپ سپری کرتی رہی ہے تو اس کی گروت بہت اچھی طرح سے چلتی رہے گی اور فرینڈز آپ کے پلانٹس بھی اس میں اچھی طرح سے گروت کریں گے اور ابھی آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میری ویڈیو فرینڈز آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو موسیقی 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 موسیقی